انسان کے اس دنیا سے کوچھ کر جانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کی یاد داشت اور ذہن باقی رہ سکیں اور 2045 تک انسان کے دماغی طور پر لافانی ہونے کی نویت سنا دی ہے ریجیٹل ورلڈ اب ایک ایسی حقیقت بن کر سامنے کھڑی ہے جس کا آج سے کچھ اشرے پہلے تصور بھی ممکن نہ تھا کیا آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا دماغ اس کی یاد داشت اور حافظے میں موجود چیزیں باقی رہ پائیں گی یقیناً آپ میں سے بیشتر کا اظہار نفی میں ہوگا مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسا نہ صرف ممکنات میں سے ہے بلکہ اس پر کئی سال پیشتر کام بھی شروع ہو چکا ہے آپ اور میں خود اس کا حصہ بھی ہیں اس بارے میں تفصیل شامل ہے اس رپورٹ میں ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں حضرت انسان نے جس وقت سے دنیا میں قتم رکھا ہے اس کی ترقی کا سفر جاری ہے کوئی دن نہیں گزرتا کہ اس ترقی میں وہ آگے نہ بڑھ رہا ہو موجودہ جدید سائنسی دور میں تو اس ترقی کی دور اور بھی تیز ہو چکی ہے اور نت نئی حیرت انگیز اجادات سامنے آ رہی ہیں کلاوٹ کمپیوٹنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویرچول ورڈ اور نہ جانے کیا کیا مگر آج ہمارا موضوع ہے کہ انسان کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کی یاد داشت اور ذہن باقی رہ سکیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سا سوال ہے کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی ایسا انسان ہوگا جس کا گوگل، فیس بک، پیٹر یا دیگر سائٹس پر اکاؤنٹ ہی نہ ہو وہ ویٹس ایپ سمیت رابطوں کی ایپس یا دیگر ذراعے کا استعمال نہ کرتا ہو اس کو مزید سادہ کرتے ہیں کہ وہ اسمارٹ فون استعمال نہ کر رہا ہو ایسے شخص سے کاروباری رابطہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایسے شخص کو تو ملازمت پر رکھنا بھی محال نظر آتا ہے آج کی دور میں ایسے شخص کو زندہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ڈیجیٹل ورلڈ اب ایک ایسی حقیقت بن کر سامنے کھڑی ہے جس کا آج سے کچھ اشرے پہلے تصور بھی ممکن نہ تھا یہ سب کچھ ہر بدلتے دن کے ساتھ تیز سے تیزتر ہو رہا ہے آپ میں اور ہم میں سے ہر ایک کا موبائل لیٹا ہی ہماری ذہنیت، سوچ، پسند ناپسند، ہماری لوکیشن، دلکش یادوں، غم کی ساتھوں اور ہمارے بارے میں دیگر معلومات حافظے کے طور پر محفوظ کر رہا ہے اور یہ سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مسنوعی ذہانت کہلاتا ہے اسی مسنوعی ذہانت کی مدد سے کاروبار کی تشہیر و ترویج ممکن بنی اور خودکار مشینیں بھی یہ جان پاتی ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سا عمل اس لمحے ناگزیر ہے روبوٹک سائنس میں بھی یہ علم بڑا عمل دخل رکھتا ہے ہمارے موضوع یعنی دماغ اپلوڈ ہونے کی بازگشت کوئی نئی بات نہیں بلکہ ستھرویں صدی میں اس جانب سفر کا آغاز ہو چکا تھا جس کی جدید شکل میٹا کی صورت میں موجود ہے جس کے مستقبل کے بارے میں گوگل کے انجینئر ریک روزویل نے دو ہزار انتیس تک خودکار طریقے سے نینو روبوٹس کے ذریعے کسی بھی بیماری سمیت دماغ کے علاج اور دو ہزار پینتالیس تک انسان کے دماغی طور پر لافانی ہونے کی نوید سنا دی ہے گویا انسان دنیا میں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی موجود ہوگا انجینئرز کی مطابق ایک انسانی دماغ کو محفوظ ہونے کے لیے بیس ہزار ٹیرابائٹس کا سپیس درکار ہوگا جس کے لیے آج کے دور میں موجود کمپیٹر سے کئی گناہ پاورفل سسٹم درکار ہوں گے انسانی دماغ کی ڈیجیٹل ورڈ میں اپلوڈنگ کے حوالے سے سائنسدان کی تگو دو تو مزید تیز تر ہوتی جا رہی ہے مگر ایک سوال اب بھی انہیں پریشان کیے ہوئے ہیں کہ دماغ یعنی یادداش کے ساتھ اقل و شعور کا کیا ہوگا اور یہ سوال شاید انہیں مزید بیچین کیے رکھے گا اس بارے میں آپ اپنے خیالات کا احسان کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں امید ہے یہ ریپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی